اسلام علیکم دوستو اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم قرول و درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برون کی آل پر جی دوستو ناران کا غان بہت سا ٹاپ کے علاقے سے ہم کافی دنوں سے اپ ڈیٹ آب کو دیتے آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہاں پر موسم جو ہے وہ بدلنے کے لیے جا رہا ہے موسم بدلے گا اور ان دنوں میں یہاں پر بارشوں اور لینڈ سلیڈنگ کا خطرہ موجود ہے تو آج جب آپ نیوز دے رہی ہیں یہ میرا ٹائم نہیں ہے اس وقت میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا کرتا ہوں لیکن چونکہ یہ ایک اسی اپ ڈیٹ تھی جو کافی سارے جو ہمارے ٹورسٹ حضرات جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے انتعائی ضروری تھی تو پھر میں نے آج مناسب سمجھا کہ اس وقت بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں کہ نران بابوسہ ٹاپ روڈ پر بارش شدید بارش ہوئی ہے اور یہاں بھی نران میں بارش ہوئی ہے لیکن اس کے نوائی علاقوں میں جو بارش ہوئی ہے اس کے وجہ سے یہاں پر تین سے چار مقامات پر لینڈ سلیڈنگ ہوئی ہے اور نران تک بھی اور نران سے آگے بھی دو تین جگہ پر لینڈ سلیڈنگ ہے لینڈ سلیڈنگ تو جو ہوئی ہے اسے الحمدلللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوئے لیکن لینڈس لینڈنگ کی وجہ سے یہ ضرور ہوا ہے کہ راستے جن سے ہیں وہ بلاک ہوئے ہیں رش لگے ہیں ٹرافک جیم ہوئی ہیں اور اس قسم کے واقعات رنما ہوئے ہیں اس وقت جو لیٹر سیچویشن ہے وہ جلکھڑ کے حوالے سے زیادہ سویر ہے کیونکہ جلکھڑ میں تین سے چار مقامات پر روڈ بلاک ہے اسی طرح چلاس سے آگے جو روڈ ہے گلگت کی سائٹ پر وہ بھی دو سے تین مقامات پر جو بند ہوئی ہوئی ہے ہمیں مختلف ذرائع سے یہ ویڈیو کلپس محصول ہوئے ہیں اور یہ نران سے بہت سار ٹاپ کے اور اسی طرح مختلف جگہ کے کلپس ہیں جہاں پر یہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اور لینڈ سلائڈنگ کے بعد جو روڈ بلاک ہوئی رہی ہے اس کے مختلف کلپس کو ساتھ ساتھ ایویڈنس کے طور پر بھی دکھا رہے ہیں ہم نے آج کی ویڈیو میں بہت سار ٹاپ کے حوالے سے جو اپڈیٹس دی تھی نران کے حوالے سے میں نے کل اپڈیٹ دینی تھی لیکن یہ سار نما ہو گیا لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے تو ہم اس میں اب جلدی جلدی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ آج منگل اور بود دو دن یہ بارش کے ساتھ تھنڈر سٹرام بھی تھا یعنی کہ تیز ترین بارشے تھی اور تیز بارشے کی صورت میں پھر یہ اس طرح کے یہ مٹی والے تودے گرتے ہیں گلیشئر گرتے ہیں تو پھر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور یہ صرف صورتحال نہ صرف ادر ہے بلکہ دیگر بھی اسی بیلٹ کے اندر جتنی بھی بیلٹیں آگئے کل کے دونزا والی سائٹ پہ کافی جگہ پر یہ صورتحال پیدا ہوگی ہے میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ ان دنوں میں اتیاد کیجئے اور آج میں آپ کو یہ ریکمنڈ نہیں کر رہا ہوں کہ عید کے موقع پر کم از کم جو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے یہ کنٹینیو رہے گا اور یہ عید کے تیسے چوتھے دن تک رہے گا تو اب میں آج آپ کو یہ مشروع دے رہا ہوں کہ عید کے اوپر اگر آپ نے پروگرام بنایا ہے ان علاقوں میں جانے کے لئے تو بالکل بھی نہ بنایا ہے کل میں آپ کو ڈیٹیل میں پھر ویڈیو بنا کر سینڈ کر کے بتاؤں گا کہ ایک ان علاقوں میں جانا سیف ہے اور کہاں پر آپ اپنی عید کی چھوٹیاں گزار سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ابھی یہ جو مقام ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جل کھٹ کے قریب ہے اور یہاں پر کافی زیادہ لینڈ سلیڈنگ ہوئی ہے اور جل کھٹ میں ابھی میری منصوبہی سے بھی بات ہوئی ہے انہوں نے بھی مجھے بتایا ہے کہ بسم اللہ اوٹل کے دونوں تینوں طرح پر تین سے چار جگہ لینڈ سلیڈنگ ہوئی ہے کل ہو سکتا ہے ہم وہ بھی کلپنگ آپ کے لئے منگا لے اور کل کلپنگ ہمیں آپ کو دکھائیں گے کہ کہاں کہاں سے لینڈ سلیڈنگ ہوئی ہے اور کیسے وہاں پر لوگ محصول ہو کر رہے گی ہیں اور زیادہ بات ہے جب دونوں سائٹ سے لینڈ سلیڈنگ ہو بند ہو جائے تو وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو صحیح ہے ابھی ایکسیکٹ معلومات میرے پاس نہیں ہے کہ وہاں پر کتنے صحیح ہیں کیونکہ وہاں پر نیٹورکنگ کا بھی ایشو ہے کیونکہ بٹا کنڈی سے آگے آگے کس کوئی بھی نیٹورک کام نہیں کرتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کے کتنی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں اور کیڑیے کی گورنمنٹ جنسی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے انہوں نے وہاں پر صفائی کا بندباس کیا ہے کہ جلد سے جلد وہاں پر اس علاقے کو کلیر کیا جائے صاف کیا جائے جلکٹ کے مقام پر موجود ہیں وہ ہم سر و تفریق کے لئے دو دن کے لئے ہم اپنے ٹیم مسلملین دلگیامر کے اہدداروں کے ساتھ ناران کاغن گئے تھے وہ آج شبہ ہم ناران ٹوچلاک ٹریولنگ کے لئے آئے تو جلکٹ کے مقام پر بلاک تھی دو تین جگہوں پر بلاک ہے میں سیاہوں سے گزارش کرتا ہوں ایک دو دن یہ باپر روڈ کو استعمال نہ کریں کیونکہ یہ روڈ کھولنے میں دو تین جن مزید لگتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے تاہیر کے صدر سریف شاہ اور یود دنگیامر کے صدر محمد ریاض بھی موجود تھا تو ہم بھی جلکٹ کے مقام پر بھی واپسی ناران کے طرف جا رہے ہیں تو میں پاکستان سے آنے والے سیاہوں کو یہ ترخواست کرتا ہوں کہ آپ باپر روڈ کے ایک دو روڈ اس روڈ سے سفر نہ کریں تاکہ اس کے مکمل کھلا ہونے تک آپ اجتراب کریں اور کھلا ہو گیا تو آپ اس روڈ سے سفر کریں آپ اپنے فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کے لئے مشکلات ہوتے ہیں میں آپ سے رکوست کرتا ہوں اور ہمارے ساتھ اور بھی ہمارے جی دوستو جیسا کہ آپ یہ سنن رہے تھے جلکٹ کی مقام سے یہ دوست میں انفرمیشن دے رہے تھے کہ آگے وہاں پچھر خصوصاً سیاہوں سے رکوست کرتا ہوں کہ اس روڈ سمجھاتا ہے کہ اگلا دن ہوگی لیکن نہیں اور یہ کل شام کے نواز صاحب نے ہمیں کلپنگ بیجی تھی تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا اور ویسے بھی ہم نے آپ کو گوگل سے بھی سچ کر کے بتایا تھا کہ علاعت ایسی ہیں کہ یہاں پر بارش کے امکان ہیں دیکھیں بادل چھانا شروع ہو گئے تھے کل رات سے تو اس میں کل رات کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور آج کی بھی تعدادرین اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ یہ بارش ہے اور بارش ہوگی لینڈ سلیڈنگ کہیں نہ کہیں ہوتی رہے گی اور اس ایسے علاعت میں پھر سفر کرنا جن سے وہ زیادی بات ہے رسکی ہے اور اچھا خاصہ رسکی ہے جس کے وجہ سے لینڈ سلیڈنگ کی اگر ہو جائے تو پھر ٹرافک جائے ہیں اور کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اللہ نہ کرے اس لینڈ سلیڈنگ کی ذات میں کوئی گاڑیاں بھی آ سکتی ہیں باقی ایک بات اور بھی کلیر کرتا چلوں کہ اس علاقے میں سفر کرنا بے ذات خود ایک تھرلنگ ہے اور کبھی بھی کہیں بھی لینڈ سلیڈنگ ہو سکتی ہے پہاڑ ہیں پہاڑ کسی وقت بھی کچھ بھی اگل سکتے ہیں یہ بات کہنا تو یہ ہے کہ یہاں پر سفر خطرے سے خالی نہیں ہے ویسے بھی روڈ پر آپ چلتے ہوں تو آپ کو نہیں پتا کہ کب کہاں کیا ہو جائے لیکن عموماً اس ان علاقوں میں پھر یہ رسک زیادہ ہو جاتا ہے ابھی اگر ہمیں بات کروں تو عید کے حوالے سے تو عید کے حوالے سے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اتیاد کریں اور سفر پرانے سے پہلے موسم ضرور آپ جان لے کہ موسم کیسا ہوگا کیسے علاق ہوں گے اور اس کے بعد پھر سفر کریں اس سے پہلے قطن سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح میں نے آج دیکھا ہے کہ مری کے جو نوائی علاقے ہیں وہاں پر بھی جو نالیں اسی طرح پنڈی کے اندر بڑی تیز بارش ہوئی ہے دگر مقامات پر بھی بارش انسی ہے وہ اچھی خاصی ہوئی ہے تو علاق بارشوں کی وجہ سے ٹورزم کے حوالے سے اچھے نہیں ہیں پھر بھی ہم اس علاقے کی جو بھی تعداد ترین اپ ڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ اپنے نمائندوں کے ذریعے وہاں سے کلپی منگا کر آپ کو بتاتے رہیں گے اگر علاق بہتر ہوئے تو ضرور چاہیں گے بالکل آپ کا آگ پنت ہے یہاں پہ علاقوں کو وزٹ کرنا ہم اس لحاظ سے آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں باقی آنا نہ آنا آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کی اپنی ذاتی مرضی کے اوپر منصر ہوتا ہے کہ آپ آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ امتاد ترین اپ ڈیٹ اس لیے آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ اپ ڈیٹ دیکھنے کے بعد اگر آپ ابھی تک اپنے سفر پر نہیں نکلیں تو اپ ڈیٹ دیکھنے کے بعد پھر اپنے سفر کا فیصلہ کریں گے آپ نے کہاں جانا ہے انشاءاللہ کال میں ڈیٹیل ویڈیو بنا کر میں نے آپ سے وعدہ کیا بتاؤں گا کہ اگر ان بارشوں کے ایسے علاقات ہے تو پھر کہاں جانا چاہیے اور کہاں بہتر رہے گا کہ آپ اپنی عید بہترین طریقے سے گزار سکے اور انجوائے کر سکے بابوسا ٹاپ اور سارے علاقے میں یہ خطرہ تو موجود رہتا ہے اور اسی خطرے کی وجہ سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ناران تک جانے میں دو تین راستوں پر اور اسی طرح کے جل کھٹ تک کئی مقامات پر لینڈس لینڈنگ ہوئی ہے کئی تھوڑی ہوئی ہے کئی زیادہ ہوئی ہے لیکن زمین لگی ہوئی ہے ساتھ ساتھ روڈ کلیر بھی کر رہی ہے جادہ دے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جیتے رہیں آباد رہیں خوش رہیں اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا اور لینک شیئر بھی کی